دپکا نے رنگویز پر دوسرا حملہ کیا فلم کارتک کالنگ کارتک کی تصویریں جاری کر کے تصویر میں دپکا فران اکتر کے ساتھ بے حد ہی رومانی مور میں ہے کہتے ہیں رنگویز دپکا کے بریک اپ میں فران کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے رنڈیر کپور دیکھو اے تصویر یہ ہے دپکا کا نہلی پر تہلا فران کی گود میں بیٹھی ہے دپکا فران اور دپکا کھوئے ہیں ایک دوسری کی آنکھوں میں دونوں کی لب خاموش ہیں لیکن پلکیں سب بیعہ کر رہی ہیں آنکھیں گستاکیاں کرنے کو بیٹتاب ہیں تصویر بتا رہی ہے پسنان کارتک کالنگ کارتک کی شیوٹنگ کے دوران فران اور دپکا ایک دوسرے کے کتنے قریب آ چکے ہیں کہتے ہیں سنکارتک کالنگ کارتک کی شیوٹنگ کے دوران دپکا کا موبائل فران اکثر کے میسیجز سے بھا گیا تھا جب رنڈین ایک پہلی باہ وہ میسیجز دیکھے تھیں تب ہی انہوں نے دپکا سے دوریاں بنا لی تھی لیکن اب تو فران اور دپکا کی دوسری کی یہ تصویریں جاری ہو گئی ہیں فران کی مانے تو جب دپکا ان کے شو وہ یہ اچس فرائیڈے پر آئی تھی تب ہی سے وہ ان کی خوبصورتی کے کائل ہو گئے تھے ان کا اونچہ کر ان کی کسی ہی کاتھی اور بڑی بڑی آنکھیں کسی افسرا سے کم نہیں لگتی فران کو دپکا اور اب اس پری کے ساتھ فران کو سکر میں روانس کرنے کا موقع میرا ہے تو فران ساتھوے آسمان پر ہیں پیار کی اظہار اور محبت یہ پاک تصویر ہے پیار کی سچائی کے آگے اچھے اچھی جوڑیاں پانی بھرتی نظر آئیں گی پردے پر میری اور دیپکا کی کیمیسٹری اور رومینس دیکھ کر سبھی لوگ پڑانی جوڑیوں کو بھول جائیں گے فران کو یہ دعواء رنبیر کے لیے کسی جرے پر نمک چھڑکنے سے کم نہیں ہیں اپنی گرل فرن کو فران کی نظروں میں اس قدر دوبے دیکھ کر ہی انہیں دیپکا کی نگاہوں سے خود کے دور جانے کا احساس ہو گیا ہوگا اب اگر فرحان کے چلتے رنبیر نے دیپکا سے دوریاں بنائی ہیں تو اس تصویر کو دیکھ کر ان کی درد کو سمجھا جا سکتا ہے کوئی بھی عاشق کے سے برداشت کر سکتا ہے کہ ان کی دل روبا اسی اور کی باہوں میں اتنی رومانی ہو جائے پھر چاہے وہ نظارہ پر دیکھا ہی کیوں نہ ہو نیرو شرمہ ممبئی آج تک